کی حضور شاہ نقشبند جو بخارہ کے رہنے والے تھے اب آپ کہیں گے کی ولیوں کا ساتھ اگر ولیوں کا دامن اگر ہم تھامے تو اس سے کام کیا ہوگا کیا فائدہ ملے گا حضور شاہ نقشبند اپنے وقت کے بہت بڑے ولی وہ جب شہر کابل پہنچے تو لوگوں کی جو ہے بھیڑ لگ گئی ایک جمع غفیر ہے ایک لوگوں کا حجوم حضور شاہ نقشبند کے پاس آئے لوگ ہاتھ چوننے لگے مسافہ کرنے لگے اور ان کے دامن کو پکڑ کر جو ہے ان کی سلسلے میں داخل ہونا شروع ہو گئے شہر کابل کا جو پادشاہ تھا اس کے پاس ایک عورت کام کرتی تھی بڑی پاکیزہ اور آبیدہ زاہیدہ نیک خاتون تھی اس عورت نے جب لوگوں کا حجوم دیکھا لوگوں کی بھیڑ دیکھ یا اللہ یہ کون شخص آ گیا جب میرا بادشاہ نکلے تو اتنی آدمیں اتنی آدمیں نہیں ہوتے اتنی بھیڑ نہیں ہوتی یہ کون اللہ کا بندہ آ گیا کہ پورا علاقہ جو ہے خالی ہو گیا ہے سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس بندے کو گھیڑے ہوئے ہیں کون ہے یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے قریب پہنچی لوگوں سے دریافت کی کہ اللہ کے بندے یہ آخر ہے کون کیا بات ہے کیوں تم اس کو جو ہے گھیڑے ہوئے ہو کہاں سے آئی کون ہے یہ ان کا مقام کیا ان کا مرتبہ کیا ہے اس عورت سے کسی نے کہا کہ یہ حضور شاہ نقش بند ہے جو بخارہ سے آئے ہیں بولے پھر ان کا مقام کیا ہے بولے کہ یہ ہمارے پیل و مرشد ہے اور سارے لوگ جو ہے ان کے بیعت کر کے جو ہے ان کے سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں سبحان اللہ بولے کسی ولی کے دامن کو تھامنے سے کیا فائدہ ہوگا اس نے بھی یہ ہی سوال کیا تھا کہ اگر کسی پیر کے کسی سچے پیر و مرشد کے اگر ہم دامن کو پکر لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا اس مرید نے سرسلی طور پر یوں کہہ دیا کی جب کسی ولی کے دامن کو تھامو گے تو وہ دنیا میں بھی کام آئیں گے آخرت میں بھی کام آئیں گے سبحان اللہ اس عورت نے کہا کی آخرت ابھی کس نے دیکھا ہے ذرا دنیا کے بارے میں بتا دو دنیا میں کیا فائدہ ملے گا بولے دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ مصیبت میں یاد کرو کام آ جائیں گے سبحان اللہ تمہاری مدد کو آ جائیں گے تمہاری نصرت و حمایت کو آ جائیں گے مصیبت میں یاد کر کے دیکھنا کبھی اب اس کے دل میں شوق شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی ان سے بیعت کر لیتی ہوں وہ بھی اسی سلسلے میں داخل ہو جاتی ہے بیعت کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی محبت اپنے دل میں لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچتی ہے اور بادشاہ کی نظر میں بادشاہ کی نگاہ میں یہ عورت جو ہے بڑی محبوب تھی اس لئے کہ بڑے دل جمعی کے ساتھ دل لگی کے ساتھ یہ کام کیا کرتی تھی اس لئے بادشاہ جو ہے اس عورت کے در زیادہ توجہ دیا کرتا تھا بری نظر سے نہیں اچھی نظر سے خود بادشاہ احترام کیا کرتا تھا لیکن اس کی عزت کو دیکھ کر بادشاہ کی نگاہ میں اور دوسری عورتوں کو جلن ہونے لگی عورتوں کی فطرت ہے تو اس لئے عورت کو دیکھ کر جلن جلن ہونے لگی کہ بادشاہ کی نگاہ میں تو دن بہ دن یہ جو ہے محسس اور محترمہ ہوتی جا رہی ہے اب تمام عورتوں نے فیصلہ کیا جو اس محل میں اور بھی رہتی تھی کہ چلو کچھ الزام اس کے اوپر ڈال دیا جائے اور بادشاہ کی نگاہوں میں اسے گرا دیا جائے اس لئے کہ جب سے یہ آئی ہے بادشاہ ہمارے طرف توجہ بھی نہیں کرتے اب ساری عورتوں نے جو ہے زیورات کو چھوڑا کر سونے چاندی ہرہ جباہرات کو جو محل میں چھوپے ہوئے تھے تمام چیزوں کو چھوڑا کر سبوں نے باٹھ لیا اور الزام لگا دیا اس نیک خاتون کے اوپر حضور شاہ دخشبد کی اس سچیے اور پکی مریدہ کے اوپر جب بادشاہ نے اپنا تخت سجایا بلائے جائے تمام لوگوں کو بلائے گیا کہ کیا بات ہے کس نے چوری کی تمام عورتوں نے یہی کہاں کی فلا عورت جو ہے یعنی وہ عورت جو ہے چوری کی ہے جو آپ کے بازو میں کھڑی ہے حضور شاہ نقشبند کی اس مریدہ کے اوپر الزام لگا دی اس عورت نے کہا نئے حضور میں نے نہیں چورایا میں نے نہیں چورایا اس ساتھ جھوٹ بول رہی ہے بادشاہ نے کہا دنیل پیش کرو زبان سے کام نہیں چلے گا میں مان جاؤں گا کہ تم نے چوری نہیں کی ہے لیکن لوگوں کو تو دنیل چاہیے ثبوت چاہیے کوئی ثبوت پیش کرو کہ تم نے چوری نہیں کی ہے اب اس مریدہ نے اپنے سر کو جھکا لیا حضور میری سچائی پر میری صداقت پر کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے آپ کو ماننا ہے تو مان لو میں تو جو سزا ہے آپ سنا دو پھر بادشاہ نے تخت پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ محل پر چوری کرنے کی سزائی ہے کہ اسے محل پر جو ہے چڑھا کر جو ہے اس کو وہاں سے دھکیل کر اس کی جان دینی جائے تاکہ جو ہے آئندہ آنے والے لوگوں کے لئے سبق ہو جائے پھر اس محل پر چوری کرنے کی کسی کی جسارت نہ ہو کسی کی ہمت نہ ہو کسی کی ہمت نہ ہو اب جو ہے حکم دے دیا کہ اس عورت کو جو ہے چھت پر چڑھاؤ اور ہائٹ پر لے جا کر اوچائے پر لے جا کر اسے دھکیل دو اللہ پر جلات کو حکم دیا گیا جلات نے اس عورت کو لے کر اللہ پر آگے بڑھنا شروع کیا آگے بڑھتے بڑھتے ایک دو تین جب سب سے اوپر فلور پر سب سے اوپر چھت پر جلات نے اس عورت کو لے کر چڑھا آدھا ہو پر اس وقت جو ہے اب جلات دھکیلنے والا ہے اس مریدہ کو اس وقت اس مریدہ کو بات یاد آتی ہے کہ مجھے جو ہے کسی نے کہا تھا کہ مصیبت کے وقت جب اپنے پیر کو یاد کرو گے تو وہ کام آ جائیں گے وہ تمہاری مدد کرتے ہوئے نصر آئیں گے وہ تمہاری نصرت و حمایت کرتے ہوئے نصر آئیں گے اس عورت نے کہا وہ جلات بابا اللہ کے بندے مجھے تھوڑی دیر کے لئے محلت دے دو مجھے تھوڑی دیر کے لئے ٹائم دے دو بولے کیا ہونا بولے مجھے کسی سے بات کرنی ہے مجھے کسی سے بات کرنی ہے بولے کیسے بات کرو گے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کس سے گلام کرو گے بولے مجھے گلام کرنے دو جلات نے بولا جا تھوڑی دیر کے لئے تجھے ٹائم دیتا ہو تھوڑی دیر کے لئے تجھے محلت دیتا ہو اس مریدہ اس سچی اور پکی مریدانے عددہ پر بخارہ کی طرف اپنے چہرے کو کر کے ہاتھ کو اٹھاتی ہے ہاتھ کو اٹھا کر ارز کرتی ہے حضور میرے پیر و مرشید میں نے سنا تھا کہ جب دنیا میں مصیبت آئے تو اپنے پیر کو یاد کر لینا وہ کام آئیں گے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی مصیبت اس خاتون کے اوپر کیا ہو سکتی ہے کہ مجھ پر چوری کا عزام نگایا گیا ہے میں کس کے پاس چاہوں کس کی بارگاہ میں ہاتھ بھیلاوں حضور نظر کرن کیجئے نظر انعیت کیجئے ذرا نظر جلات عوجو دیجئے اللہ پر اتنا کہنا تھا کہہ کر جلات کی طرف جو ہے اپنے چہرے کو کرتی ہے وہ جلات میرا کام ہو گیا ہے میرا کام ہو گیا ہے اب جس کو اپنا کام کرنا ہے وہ کرے گا اب تمہارا کام ہے دھکیلنا چلو مجھے چھسے گرا دو مجھے چھسے دھکیل دو اللہ پر جلات رہے اس مریدہ کے ہاتھ کو پکڑ کر چھسے نیچے گرا دیا لیکن تاریخ کواہ ہے کہ عورت جب زمین پر آئی تو زمین پر مرگی حضور شاہِ نقش بند کے دامن پر بیٹھی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور شاہِ نقش بند کے دامن میں عورت ہے جب اس عورت نے دیکھا میرے پیرو مرشد مدد کو آگئے پیرا کو پکر لی حضور آپ یہاں کب تشریف لائے تو حضور شاہِ نقش بند رہے کہا او میری مریدہ جب تجھسے چلی میں بخارہ سے چلا تھا سبحان اللہ تجھسے چلی میں بخارہ سے چلا تو پتا چلا اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک آن میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں ایک آن میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں جب آج ہم جو ہے میرے غوث آزم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں آج ان کی محبت میں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمیں بھی اگر کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی عزت کی قسم اس اسٹیس پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں تاریخ گواہ ہے جس نے سکچ اور پک کے دیر سے جب بھی میرے غوث کو پکارا ہے مدد کو آئے ہیں حضور شاہ نقشمند کے گردن پہ تو میرے غوث آزم کا قدم ہے اللہ اکبر تو جن پر قدم ہے ان کے تصرف کا یہ آلم ہے تو قدم والے کا آلم کیا ہوگا قدم والے کا آلم کیا ہوگا یا ہماری خوش نصیبی ہے ہم یہاں پر آئے ہیں حضور غوث پاکی محبت میں حضور غوث پاکی الفت میں حجر غوث پاک کا صرف ایک واقعہ سمات کرے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں خود سے نہیں آئے ہیں یہ دلیل دے رہا ہوں حجر غوث پاک کے اس واقعے سے میرے غوث آزم صرف جو ہے جمعہ کے دن زیادہ تر نکلا کرتے تھے جمعہ کے لئے جمعہ کے دن نکلا کرتے تھے جمعہ کے لئے اب اپنے ایک مرید کے ساتھ اپنے خان کا سر نکلے جمعہ کے لئے راستے میں مرید نے دیکھا کہ یا اللہ آج کیا بات ہو گئی آج الگ ہی منظر ہے آج الگ ہی منظر ہے اور دن آتے تھے تو مریدوں کا حجوم لگ جاتا تھا لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی سارے لوگ مصافہ کو آتے تھے موینکہ کو آتے تھے سارے لوگ میرے غوث کو میرے پیر کو گھیر لیتے تھے لیکن آج کیا مسئلہ ہو گیا کہ آج کوئی بھی راستے میں نظر نہیں آ رہا ہے آخر بات کیا ہے جب اس مرید نے دل میں سوچا میرے غوثِ آزم دیکھ کر مسکرہ دی سبحان اللہ میرے غوثِ آزم دیکھ کر مسکرہ دی دل کی خبر ہو گئی میرا عاشق کیا سوچ رہا ہے میرا دیوانہ کیا سوچ رہا ہے میرے غوث کو خبر ہو گئی دیکھ کر مسکرائے اتنا مسکرانا تھا اللہ حبر پھر ایک لوگوں کا حجوم ہونا شروع ہو گیا لوگ جوک در جوک آنے لگے کہاں سے اتنے لوگ آ گئے اس مرید کو بھی خبر نہ ہوئی بولے کہ جب اتنی بھیر ہوئی بھیر میرے غوث یعنی میرے بھیر کے مسکرانے کے بعد لوگوں کی اتنی بھیر ہو گئی کہ لوگ دھکے مار کر مجھے باہر کر دیئے یعنی جو لوگ کبھی آئے نہ تھے اب وہ ہرتے نہیں ہیں اللہ پر کہاں سے اتنے لوگ آ گئے کہ میں اب خود میرے پھیر و مرشید یعنی غوث آزم سے دور ہو گیا بہت دور ہو گیا اتنے لوگ آئے اللہ پر میں خود دور ہو گیا میرے غوث آزم نے ذرا مرید کو دیکھ کر دیکھ کر پھر مسکرانے دیئے میرے غوث آزم نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے اگر تُو نے دل میں نہ سوچا ہوتا کہ آج لوگ یوں نہیں آ رہے ہیں تو آج تُو مجھ سے جدہ نہ ہوتا تھا تُو مجھ سے الگ نہ ہوتا تھا تو سن لے اس عبدالقادر کو میرے رب نے جو ہے اتنا مقام عطا کیا ہے اتنی طاقت دی ہے کہ تمام لوگوں کے دلوں کو عبدالقادر کی مٹھی میں دے دیا ہے عبدالقادر جسے جب چاہے اپنی بارگاہ میں بلالے اور جسے چاہے اپنی بارگاہ سے پھیر دے سبحان اللہ سبحان اللہ